السلام علیکم حاضرین و ناظرین اچھا جی تو اگر آپ کے پاس بلوگن کے لئے کوئی ایسا کمرہ موجود ہے جس کا کنیکشن باہر کے دنیا سے ہو تو یہ سب تو ہوگا کہانی سنیے کچھ عرصہ پہلے ان سب چیزوں سے تنگ ہونے کے بعد ہمیں ایک خیال آیا کہ اب ہم ایسا مایک لے لینا چاہیے جو ان باہر کے آوازوں کو خاموش کر دے ایک مایک تو موجود تھا ہمارے پاس اور شاید وہ اس سے بڑا مایک ہے لیکن اس میں یہ کالٹی نہیں ہے کہ وہ ان آوازوں کو خاموش کر سکے تو بھئی اس صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے پیسے جوڑنا شروع کر دی گئے اور کترہ کترہ بستی بستی نہیں یہ نہیں اور پھر بڑی مشکت کے بعد ہم نے پیسے جمع کر دی گئے پھر کیا چلے گا ہے مایک لینا مائیک لے لیا بھئی سترہ سو روپے ہیوی انویسمنٹ ہو گئی مائیک چیک کر لیا لیکن اس کی کوئی گیارنٹی نہیں تھی ہم آگئے خوشی خوشی گھر کہ بھئی ایسٹس میں اضافہ ہو گیا گھر آئے مائیک لگایا کیمرے پہ مائیک چلڑا ہے فرس کلاس لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ہی شوٹ یعنی دوسرے ہی شوٹ میں مائیک سے آواز آنا بن ہو جاتی ہے بلکہ مائیک سے آواز کیمرے سے آنا بن ہو جاتی ہے یعنی مائیک کام نہیں کر رہا کہہ رہا ہمیں لگا بھئی کوئی سیل ویل کا ایشیو ہوگا کوئی اس میں سیل لگتا ہے وہ خراب ہو گیا ہوگا لیکن بھئی اس سیل لگانے کے بعد بھی نہیں چلا اس سیل میں بھی بہت ہیوی انویسمنٹ بھی بیس روپے کی ہر منجن ٹرائے کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ بھئی ہم لوگ گئے برباد ہو گیا اور ہم تھکھار کے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہمارے سترہ سو دوکھ لے تو پھر میں نے حسن احمد کو یہ بولا کہ بھئی یہ تم مائیک گھر لے جاؤ اور کسی اچھے موبائل میں لگا کے چیک کر لینا شاید چل جائے پھر حسن احمد کا میں پر میسیج آتا ہے کہ نہیں نیار وہ کام نہیں کر رہا خیر تھوڑے ہی دیر بعد حسن احمد کا میسیج دوبارہ آتا ہے جو کہ ایک وائس نٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ نے ایک بک آیتی فران دیکھو اپر پڑی ہوگی ترہی گھر پر کہیں نہ کہیں پتنی دیکھ ہوگی ہوگی شاید وہ اگر مل جائے تو اس میں پڑ شاید کوئی طریقے کا کچھ لکھا پھر ہم گئے بھاگتے بھاگتے ہم نے انسٹرکشن مینیول ڈھونا شروع کیا اور وہ انسٹرکشن مینیول مل گیا اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ یہ ملا ہم نے دھڑ دھڑ کر کے میسیج کر دیا کہ بھائی اس کی بیٹری نکال کے اس کو سمارٹ پون میں چیک کرو اور پھر ان کا ایک میسیج آتا ہے اے دنی خوشی کنی خوشی سترہ سو حصول ہو رہے ہیں سترہ سو حصول ہو رہے ہیں تو بھائی اگر آپ کے پاس بھی کبھی ایسے کوئی چیز آئے جس میں کوئی انسٹرکشن مینیول ہو ہو تو اسے پھیکے نہ رکھنے مانا کہ وہ ایک فالتو چیز ہے لیکن پھر بھی رکھنے کیونکہ کبھی کا باہر وہ سترہ اٹھارہ سو بچانی کے کام آ جاتی ہے کیمرامین فران حیدر کے ساتھ فران حیدر پرواز جی بھائی جو ایک چیز میں باتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ جو ابھی میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے بھویا ایم ایم ون مائک لیکن آپ بولیں یار ابھی بھی تو پیچھے کی آوازیں آ لہی ہیں اور جو کولر مائک ہے وہ ہے بھویا ایم ون پرو وہ ہم نے اس لیے لیا ہے تاکہ ہم بھار کے شورٹس لے سکیں اس میں تھوڑا سا بی نوائزنگ کا ہے نوائزنگ